السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکن فی رسول اللہ عصوة الحسنہ یہ دنیا میں قانون اور قابطہ ہے کہ جو انسان اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اتنا بڑا ہوتا ہے اس کی تعظیم توقیر اور عزت بھی اسی لحاظ سے زیادہ عظیم ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے اصحاب رسول ادوان اللہ اللہ عزت و جل نے ان کو صاحب مرتبہ بنایا رفاقوں سے نوازا اور وہ صرف اس امت مسلمانے ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم ان کی امموں میں سے افضل ہے اعلیٰ ہے نروع زمین پر انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے مقدس بڑو ہے سب سے عظیم بڑو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقہ بڑو ہے یہ شک یہ عزاز جو ان کو تمام انبیاء کے بعد انسانوں سے ممتاز اور مرتبہ بڑا کرتا ہے اس کا تقاضی ہے کہ ان کے عزت اور ان کے شک کو مدلز رکھا جائے اور یہ یا بات بھی یاد رکھیں جس کی عزت زیادہ ہوتی اس کا شرف زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر بے انبی کی جائے اس کے مقاب اور مرتبہ اور شرط کے خلاف تردے من اخیار کیا جائے یہ جرم بھی بہت بڑا ہوتا ہے جو مرتبے والا ہے اس کے مرتبے کو سمجھنا اور عزت کرنا ضروری بہت بھی اور اس کے مقام کے خلاف کوئی تردے عمل اختیار کرنا یہ جرم بھی شدید کر نبی صلی اللہ علیہ سلم نے اسی کی یہ بات رشایت فرمائی تھی امام مخایر مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا لا تصدو اصحابی لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہنا ان کا شرف زیادہ ہے مرتبہ زیادہ اس لیے ان کو برا نہ کہنا اور اس صحیح مخایر مسلم کے حدیث میں نبی اسلام ان کے مرتبے کو بھی اس امت مسلم کے سام نے آشتار کیا کہ ان کا اخلاص کیا ہے اللہ کے ہاں ان کی حیثیت کیا ہے اللہ کی نظر میں ان کا مرتبہ کیا ہے اور میں برا نہ کہنا میرے ساتھی ہوں فَلَوْ أَلْنَكُن یاد رکھو اگر قدوم ایسے لَوْ أَنَّ أَحَادِكُمْ أَنفَكَ مِسْلَ أَخُدٍ طَحَبَهَ کوئی اہل پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے اللہ کی رحمہ دیتا ہے مَا بَلَغَ مُدَّنْ أَحَادِهِمْ وَلَا نُصِیفَهَ اور دوسری طرح میرا صحابی دو ہاتھوں کو جوڑ کر اتنے ہاتھ میں جو گندم آ جائے جو آ جائے خجوریں آ جائیں اتنا لے کر اللہ کی رحمہ خرچ کر دیں تم میں سے خرچ کیے ہوئے کسی بندے کے اہد پہاڑ کے برابر سونا وہ اس کے عجر و سواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اتنے ہاتھوں کے ساتھ وَلَا نُصِیفَهَ بلکہ ایک ہاتھ اس سے آدھا بھی اگر خرچ کرتا ہے میرا ساتھی اس کے عجر و سواب کوئی حاصل نہیں کر سکتے اور امام ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرعہ میں ایک اور حدیث نقل کی اس کو صحیح سرد کے ساتھ نقل کیا اس میں یہ نبی الاسلام کے یہ انفاظ نقل کیے نبی الاسلام نے فرمایا اَنفَقَ مِسْلَ اَوْحُدٍ ذَهَبًا كُلَّ يَوْم کوئی بھی شخص اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے اور ہر روز خرچ کرتا ہے میرے صحابی کا ایک مکمہ خرچ کیا ہوا ان دو مٹھیوں میں آنے والا ہاتھوں میں آنے والا گندن جو خجور اس کا خرچ کیا ہوا اللہ کے ہاں اس قدر اہم ہے کہ روزانہ اہد پہاڑ بھی خرچ کریں سونا ان کے عجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے یہ مرتبہ ہے یہ شرف اور عزاز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس امت مسلمہ کے سامنے رکھا ہے اسے فرمایا لَا تَصُبُوا اَسْحَاقِ میرے ساتھیوں کو برا نہ کہنا اور صحیح مخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفاقہ ان کے شرف کو ان کے عظمت کو ان کے مرتبے کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا خیل امتی قرمی میری امت میں سے سب سے بہتر انسان وہ مسلمان ہیں جو میرے زمانے کے اندر موجود ہیں یعنی میرے صحابہ رضو واللہ علیہ مجمعین یہ پوری امت مسلمہ میں سے سب سے ارفع سب سے اعلی سب سے عظیم المرتبت ہیں جب شرف بڑا ہے مقام المرتبہ ان کا بڑا ہے پھر ان کی تعظیم توقیر بھی سب سے دیادا ہے اس لئے ان کی بے عدبی ان کے مقام اور شرف کے خلاف کوئی بات کرنا یہ کہتو عن جائز نہیں نبی اسلام میرے ساتھ یہ کبورا نہ کہنا ان کے خلاف زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ کہنا جو ان کے شرف ان کے مرتبے ان کی عظمت اور شان کے خلاف یہ نہیں حدیث کے پیش یہ بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 اس لحار سے یہود و نصارہ سبھی بہتر ہیں بجا آپ کسی یہودی سے پوچھیں کہ آپ کی ملت میں سے سب سے اعلیٰ قوم تھے وہ کہیں کہ جو موسی علیہ 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 جو موسی علیہ 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 فقا تھے وہ ہماری عمت میں سب سے افتر ہیں اور اس عمت کے بد نصیبوں سے پوچھیں بد بختوں سے پوچھیں تمہاری عمت میں سے سب سے برے لوگ کون ہیں وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ 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 صحابہ ہیں کہا کہ یہ لوگ یہود و نصارہ سے بھی بد تر ہیں اس لحاظ سے کہ ان کی عمت میں تو وہ سب سے بہتر ان کو سمجھے جو ان کے نبیوں کے ساتھی ہیں اور اس عمت کا بد نصیب ہے وہ جو برا سمجھتا ہے سب سے زیادہ اس عمت مسلمہ میں سے اس کو سمجھتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ 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 کائز لحاظ سے اس عمت مسلمہ میں سب سے بہتر بندے وہ ہیں اور یہودوں نصارہ سے بہتر ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ 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 ان کے شرف کو نہیں مانتے ان کی تعظیم اور توقیر نہیں کرتے امام ابو زرعہ راضی رحمہ اللہ تعالی محدثین میں سے ایک شرف اور نام ہے ان کا وہ فرماتے ہیں اگر آپ دیکھو کسی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 ان کے مرتبے کو کم کر رہا ہے جان لو وہ شخص زندیق ہے بددین ہے کیوں اس یہ کہ ہمیں دین میں سے جو کچھ بھی ملا نبی اسلام کے صحابہ صلی اللہ علیہ 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 نماز پڑھ لی روزہ رکھ 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 زکاة دینی ہے حج کا فریدہ ادا کرنا ہے اس کی تفصیل اس کی توضیح اس کی تشریح جب حدیث سے ہم نکالیں گے امام کہے گا میں نے اپنے استاذ سے صدیت کو سنا وہ کہیں کہ میں نے اپنے استاذ سے سنا اور وہ کہیں گے کہ ہم نے صحابی رسول سے سنا اور صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہم وہ کہیں گے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ کو دیکھا یا آپ اسلام کو کرتے ہوئے یا کہتے ہوئے ہم نے سنا نماز پڑھیں گے تو صحابی رسول بیان کرے گا پھر ہم اس پر عمل کریں گے جو شخص یہ چاہتا ہے اصحاب رسول رضی اللہ علیہ مجمعین کا مرتبہ کم ہو جائے شرف اور عزاز اس کو مصطوق قرار دے دیا جائے سمجھ لو کہ اس نے سکوری دین اسلام کی امارت کو مصطوق بنا دیا ہے امام ابو زرع رضی رحم اللہ تعالی جس کو دیکھو کہ صحاب رسول پہ تنقیز کرتا ہے ان کے مرتبے اور شرف کو کم کرتا ہے زندیق ہے بددین ہے وہ انسان اس لئے نبی صلی اللہ نے فرما لا تصبو اصحابی میرے ساتھی کو برا نہ کہنا ان کے مرتبے کو ان کے شرف کو مرتبے نظر رکھنا اور یہ شخص جو برا کہتا ہے جو ان کے مقام کو کر کرتا ہے اتنا بدنصیب ہے اتنا بدنصیب ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ نے فرما ہے میرے ساتھیوں کو برا نہ کہنا کیوں اس پر اللہ کی لانت ہے جس نے میرے صحابی کو برا کہا ہے اس سے بڑا برا نصیب ہو سکتا ہے جس کے پیچھے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ 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 سلم کی بدعا آ گئی ہے اس پر اللہ کی لانت ہے من سب اصحابی جس نے میرے صحابی کو برا کہا اور سید عبداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا من سب اصحابی لانہ اللہ والملائکہ والناس اجمعین جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس پر اللہ کی لانت اس پر اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لوگوں کی لانت اس سے برا انسان ہو سکتا ہے بد نصیب ہو سکتا ہے جس کے مطلق نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم یہ بات کہہ رہے اللہ کی لانت فرشتوں کی تمام لوگوں کی لانت ہے کیونکہ اس نے میرے صحابہ کو رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا اور یہاں یہ بات بھی یاد لکھئے گا سب اس کا معنی ہم عربی زبان میں کرتے ہیں جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا معنی کرتے ہیں گالی دینا لیکن یہ صد کا لفظ یہ بڑے خفیف معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اہل عرب جب کسی کی تعریف یا تنقیص کرتے تو اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے عربی زبان میں اس شہادت کی انگلی کو سب بابا کہتے ہیں سب بابا یہ شہادت کی انگلی عدیس میں لفظ ہے رفع سب بابا انگلی کو اٹھانا یہ شہادت کی انگلی یہ سب بابا اس کو اس لیے کہتے کسی کی طرف آ اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے بعد میں یہ اشارہ جو برا اشارہ تھا اسی کے لیے یہ لفظ اس انگلی پر ثابت ہوا اور اس کے لیے مستقل لفظ بولے جانا لگا سب بابا مانا یہ ہے کسی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا جائے تو یہ اس کے لیے سب ہے نبی اسلام فرمارے لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو برا نہ کہنا اور میرے ساتھیوں کی جانب انگلی سے اشارہ نہ کرنا ابرو سے اشارہ نہ کرنا اپنی گردن کے ساتھ بھی اشارہ نہ کرنا لا تصبو اصحابی ان کا شرف بڑا ہے مرتبہ بڑا ہے شرم بڑی ہے عظمت عظیم ہے انگلی کے ساتھ کی ان کی طرف اشارہ نہ کرنا لا تصبو اصحابی اور اس معنی کے لحاظ سے بھی الفاظ کو دیکھا شیدہ امہ سائب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ نے دیکھا کپ پا رہی تھی کپ کپ ہی تاری تھی آپ صلی اللہ علیہ نے پوچھا امہ سائب کیا بات ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علی علی بخار ہے لا بارک اللہ بی اللہ تعالی اس میں برکت نہ دے بخار ہے آپ اسلام نے کیا فرمائے امہ سائب بخار کو گالی تو نہ دو لفظ کیا بولے اللہ اس بخار کو برکت نہ دے اور آپ نے فرمایا آپ اس کو گالی دے رہی ہے بخار کو برا نہ کہو سب کا معنی یہ مرتبے کے خلاح بات نہ کر نہ ان کے شرف کو دامدار نہ کر نہ میرے ساتھیوں کو برا نہ کہنا ان کا مقام بڑا ہے شان بڑا ہے اسے نہ زبان سے نہ امگلی کے اشارے سے نہ اپنی گردن کے اشارے سے ان کے ساتھ کسی قسم کی تنقیص اور مرتبے کے خلاف بات نہ کر نہ میرے ساتھیوں کو برا نہ کہنا اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رضواللہ کو اجازت نہیں کہ ہم ان کی غلطیوں کو تلاش کریں اور غلطیوں کو تلاش کر کے ان کے شرف اور مرتبے کو لوگوں کی نظر میں کرنے کی کوشش کریں اس بات کی اجازت نہیں غلطیاں ہوتی نہیں انسان تھے انسان ہونے کے ناتے ان سے غلطیاں ہوں لیکن ہمیں اجازت نہیں کہ ان کی غلطیوں کو پوائنٹ اوٹ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی آب الاسلام نے فرمایا دعولی اصحاب لوگوں میرے صحابہ کو میری وجہ سے چھوڑ دینا لا تصدو اصحاب میرے صحابہ کو برا نہ کہنا دعولی میری وجہ سے چھوڑ دو اصحاب میرے صحابہ ان کو برا نہ کہنا اللہ اکبر یہ نبی اسلام نے کیا فرما دیا اور میری وجہ سے میرے صحابہ کو میرے پیارے ہیں نا میرے محبوب ہیں میری محبتوں کے مرکد محبر ہیں اس نے میری وجہ سے میرے صحابہ برا نہ کہنا اس نے نبی اسلام کی عزت نہیں رکھی بیا اس نے نبی اسلام کے مرد میں کو مرد رذر نہیں رکھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ صحابہ کو برا کہا اس نے لاج نہیں لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کرمانے دعولی یا صحابی میرے صحابہ میری وجہ سے چھوڑ دینا ان کو برا نہ کہنا اللہ وقت اور آج ایسے بدنصیب بدقسمت موجود ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مہد سننہ والجماع لیکن نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صحابہ کو برا کہتے ہیں ان کے مقاب اور مرتبے کو کن کرنے کی گوشش کرتے ہیں اور ان میں سے ایک نام جو سوشل میڈیا میں بیٹھ کر اس وقت نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صحابہ کے مرتبے کو جہاں بات ہوتی ہے جہاں موقع ملتا ہے کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تنقیص بیان کرتا ہے اور میں نام اس لیے لیہ دیتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے اس وقت وہ سوشل میڈیا پر بیٹھا فتنہ بنا ہے یہ بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوا کہ جو نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تنقیص کرتا ہے مرزا محمد علی جہاں موقع ملتا ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے مرتبے کو کم ملتا ہے تجھے شرم نہ آئی تجھ کو حیاء نہیں آتی نبی صلی اللہ صلی اللہ دعو لی اصحابی وہ میری وجہ سے میرے ساتھیوں کو چھوڑ جب ان سے کی غلطی ہو ان کی کتاہی ہو ان کو نہ دیکھنا مجھ کو دیکھنا کہ میں نے یہ کہا ہے میری وجہ سے ان کو چھوڑ لو اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علی صلی اللہ یہ بات اشار کر مائی اقرمو اصحابی میرے ساتھیوں کی توقیر کرنا ان کی عزت کرنا یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ میں سے باز کی عزت کرنا باز کی نہ کرنا نہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اقرمو اصحابی میرے صحابہ کی تعدیم کرنا سیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ اقرمو اصحابی میرے صحابہ کی تقریم کرنا سیدنا اکرمو اصحابی میرے صحابہ کی تقریم کرنا تمام صحابہ کی تقریم یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات انشاء کرنا اور ایک عدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں احفظونی فی اصحابی لوگوں میری وجہ سے میرے صحابہ کا خیال رکھنا زندگی میں بھی اور ان کے زندگی کے بعد بھی میری وجہ سے ان کا خیال رکھنا ان کے شرف کو ان کے مکان کو ان کے مرتبے کو مدے نظر رکھنا میری وجہ سے احفظونی میری اصحابہ کی حفظ میری بنا پر کرنا اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حفظ فرمائے احسنو الہ اصحابی میرے صحابہ سے اچھا شلوک کرنا احسان سے پیش آنا یہ عمد مسلمان کا یہ سبب تھا کہ جب بھی اصحاب رسول اضبال اللہ علیہ مجمعین کا نام آئے ان کا مرتبہ آئے ان کی حسیت آئے سوائے احسان کے سوائے اچھی بات کے آپ کے دہن سے آپ کے دل میں آپ کی زبان پر کوئی اور بات نہیں آنی چاہیے تعریف ہو توصیف ہو ان کا شرف اور عظمت ہو اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات رشاہت کرمائی جب میرے صحابہ کا ذکر آ جائے تو رک جانا رک جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آپ بارش کرسی صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا آج رات بارش کرسی بعض لوگ کافر ہو گئے اور بعض مسلم اور ایمان مانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بات کی سمجھ نہیں آئی فرمایا جنہوں نے کہا فلان ستارے کی وجہ سے بارش کرسی کفر میں چلا گیا اور جس نے کہا میرے رب کی رحمت سے بارش کرسی وہ مومن ہوا اسے ستاروں کا ذکر ہو تو رک جانا تاکہ فتنے میں گمراہی میں نجا پڑنا اور اسی طرح فرمایا وَإِذَا ذُبِّرَا سَعَدِی جَا مِنے صحابہ کا ذکر ہو فَأَن سِكُو رُک جانا ان کے خلاف بات نہ کرنا ان کے شرف کو مدنہ رکھنا زبان کے ناروار وئیے سے اپنے آپ کو روح دینا وَإِذَا ذُبِّرَ اَصْحَابِهِ فَأَن سِكُو میرے صحابہ کے ذکر ہو تو رک جانا اپنی زبان کو غلط حرکت نہ دینا کوئی الفاظ تمہاری زبان سے میرے صحابہ کے شرف اور مرتبے کے خلاف نہ نکلنے پائیں فَأَن سِكُو رُک جانا نہ ان کو چلانا اللہ اکبر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضوال اللہ علیہ مجمعین کے متعلق یہ بات کہتے ہیں اور یاد رکھئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق آج یہ ایک پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے اس بات کو سمجھئے گا ایک پوائنٹ اٹھایا جاتا تھا کہ نبی اسلام کے صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا جی معافی کا اعلان ہو گیا لیکن ان معافیوں کا ہوئی ان غلطیوں کی معافی ہوئی جو پہلے ان کی زندگیوں میں جو آپ الاسلام کے بعد ان کی غلطیاں ہیں ہم ان کو اجانگر کریں گے ہم ان کو بیان کریں گے کیونکہ معافی پہلے کے لیے ہے بعد والوں کے لیے نہیں بعد میں جو غلطیاں ہوئیں ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں یہ ایک غلط پروپیگنڈا کر کے سوشل میڈیا پر اس بات کو اٹھایا جاتا ہے یہ بات غلط ہے سو فیصد غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے رضا مقامندی کا سائٹیف کر دیا پہلے معاملوں کے لیے بھی رضا مقامندی دے دی بعد والے معاملوں کے لیے بھی رضا کا سائٹیف کر ساتھ رکھا ہے پہلے معاملوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا بعد والے غلطیوں کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دیا دلیل پوچھئے گا دلیل اچھی طرح پلے باندلیشیے تاکہ آج کے بعد کوئی بھی فتنہ پرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق اس بات کو اٹھا کر آپ کو گمراہ نہ کرنے پائے کہ پہلی یہ معافی ہیں جو آپ الاسلام کی وفات کے بعد ان سے غلطیاں ہوئیں ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے ان کو اجامر کریں گے امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نکل کیا امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نکل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بدر کے متعلق یہ بات کہیں غلوہِ بدر میں شامل ہونے والوں آپ الاسلام نے فَمَا عِنَّ اللَّهَ اَقْطَلَعَ عَلَى اَهْلِ بدرٍ بے سک اللہ عزبہ جل نے اہلِ بدر پہ جھانکا ان کو جھانکا اور فَقَال اللہ نے فرمایا عدیثِ قدسی نبی الاسلام فرمایا اللہ نے اہلِ بدر پہ جھانکا اور اللہ عزبہ جل نے فرمایا اِعْمَلُوا مَا سِعْتُن جاؤ نبی کے صحابہ رضواللہ علیہ الرحمن مجمعی جو جی چاہے کرو اِعْمَلُوا مَا شِعْتُن جو چاہے کرو فَبَدْغَفَرْتُ لَكُمْ یقیناً میں نے تم کو وقف دیا ہے اور ایک حدیث میں یہ نفس ہے فَقَدْوَدَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةِ یقیناً تمہارے لئے جنت واجب ہو چکی ہے اور صحیح بخاری نے اس حدیث کی شنا میں امام ابن حضر استلامی رحمہ اللہ تعالی ایک حدیث یہ لے کے آئے لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ رَجُلٌ وہ شخص آگ میں ہرگز نہیں جا سکتا شاہید بدر بدرہ جو بدر کے اندر شامل تھا بدر میں شامل تھا وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا بدر کا مارکہ پیس آیا دشارت مل گئی اللہ نے معاف کر دیا جنت واجب ہو گئی پھر اس بدر سے چھ سال کے بعد بات کو سمجھی آگا جا بدر سے چھ سال کے بعد فتح مکہ کا موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اے اللہ ہماری اطلاعات کو مکہ والوں تک کوہنچنے سے روک دیجئے مکہ والوں کو اطلاع نہ ہو پائے کہ ہم مدینہ سے ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ لیں یہ نبیل اسلام کی دعا کا اثر تھا مکہ والوں کو آپ الاسلام جب مکہ میں داخل ہونے والے ہیں اس وقت سے پہلے خبر ہی کوئی نہیں ہوئی کہ نبیل اسلام سر پہ آ پہنچے لیکن ایک بات کا پیسہ ہے سید مخارن میں بھی ہے باقی قطعہ حدیث کے اندر بھی ہے وہی کے ذریعے اطلاع آگئے کہ ایک عورت خط لے کر مدینہ سے مکہ جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو مصد غانبی رضی اللہ عنہ ان تینوں ساتھ چکے گھا جلدی سے جائیں روضہ خانہ میں مقام پر مکہ سے مدینہ کی طرف جانے مدینہ سے مکہ کی طرف جانے والا راستہ اس مقام کے اوپر ایک حودج نسین عورت جا رہی ہے اس کے پاس خط ہے وہ خط لے کے آ رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ کے عورت دیکھا جا رہی ہے پارکی میں بیٹی ہے روکا اس کو خط ہے تمہارے پاس خط نکالو اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے سباری کی کلاسی لی گئی سمان جو تھا اس کو دیکھا گیا خط نہیں منا اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقہ کا ایمان کیا ہے یقین کیا ہے اس امت مسلمہ میں کے لیے اس میں ایک اہم سبق ہے تلبار کو بینیام کیا کہا عورت تمہارے پاس خط ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خط ہے پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے کائنات کے امام کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی خط نکالو ورنہ ہم تمہارا لباس جو ہے ادار دے گئے آپ الاسلام کی بات غلط نہیں ہو سکتی آپ الاسلام کی سنت سے تمثب جب آپ کی حدیث آ جائے آپ کا کول آ جائے فیل آ جائے آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی باقی ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی اس نے جب تیور دیکھے کہا ٹھائر جاؤ خط نکالا خط دیا واپس آئے نبی الاسلام کو دیا خط لکھنے والے تھے حاطب بن نبی بلتا رضی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مکہ والوں کو اطلاع دے رہے ہیں کہ آپ الاسلام حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ غباری خیانت کا ارتکاب کیا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے منافق ہے حاطب بن نبی بلتا مجھ کو اجازت دے میں اس کی دردن کو اڑا دوں میں ہوں اٹھہر جاؤ رضی اللہ تعالی عنہ حاطب بن نبی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا حاطب بتاؤ یہ کیا کیا تم نے حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کیسے اصل میں میرا خاندان میرے فیملی میمبرز وہ پہلے مکہ والوں میں سے نہیں باقی جتنے یہاں پر رفقہ ہیں ان کے فیملی میمبرز وہاں پر ہیں خاندان کمبہ قبیلہ موجود ہے میں نے چاہا کہ اہل مکہ پر ایک احسان کر دیں تاکہ میرے فیملی میمبرز کو نقصان نہ پہنچیں اور کوئی بات نہیں یہ بات سننے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اللہ کے رسول سے مومنوں سے خیالت کا اعتقاد کیا مجھے عدادت دے میں اس کی گھٹن کو اڑا دوں بتایا اس موقع پر نبی اسلام نے کیا فرمایا آم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں معلوم نہیں کہ خاتب بن عبی بلتا بدری صاحبی ہے اللہ نے بدر والوں پر جھانکے دیکھا تھا اللہ نے جھانکا اہلِ بدر پر اور کہا تھا اِنِّ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ اَعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ اے بدر کے بازیو اے بدر کے مجاہدو اے بدر میں شامن ہونے والو اور اللہ کی وفا پر عظیم تریح رقم کرنے والو اے ملو ما شئتم جاؤ جو جی چاہے کرو فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ میں نے تم کو یقیناً معاف کر دیا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سوئی آنکھوں میں آنسو آگئے کہا اللہ ورسولہ عالم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہاں میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں بدر میں شامل ہوئے اصحاب رسول اللہ نے ان کے یہ معافی کا علام کر دیا کہاں سیگلتیوں کی معافی ملیجی کیا بدر سے پہلی بلکیوں پر نہیں بدر کے چھے سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا اور نبی اسلام سعی بخاری میں یہ حدیث اس موقع پر بھیان کرتے ہیں کہ آئے عمر تمہیں علم نہیں اللہ نے پہلی بھی بعد والی بھی اہلِ بدر کی ساری بلکیوں کو معاف کر دیا ہوا ہے جہاں معافی کا اعلان ہوتا ہے جہاں اللہ معافی کا اعلان کرتے ہیں صحاب رسول کے لئے رضوال اللہ رضوال مجمعین وہاں صرف پہلی ہی غلطیوں کی معافی نہیں ان کے بعد بھی جو غلطیاں ہوئیں ان کے لئے بھی معافی کا اعلان ہے صرف پہلے ہی معاملے کے لئے رضا مندی نہیں بلکہ زندگی میں آب الاسلام کے بعد بھی جو غلطیاں ہوئیں ان پر بھی اللہ کی رضا مندی شامل ہے امام ابن حضر اسطلانی رحمہ اللہ رحمہ اللہ اور بہت سے اہلِ علم نے لکھا کہ صحاب رسول سے جو غلطیاں ہوئیں اجتہادی غلطیاں ہیں ان کی اجتہادی غلطیاں ہیں بعد میں جنگے صفین ہوئی جنگے جمل ہوئی اور آپس میں جو اختلاف ہوا تھے اصحاب رسول رضوان اللہ نے ہم اجمعین کے یہ اجتہادی غلطیاں تھی اور اجتہادی غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر اجتہاد کیا درست ہوا تو دو گناہ جائیں اگر اجتہاد کیا غلطی ہو گئی تب بھی ایک گناہ جائیں ان کو ملتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے جو غلطی ہوئی اس اجتہادی مسئلہ میں وہ ان کے لیے پھر بھی لیکن اجرال سباب کا باعث ہے اسی طرح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار انشاءاللہ من اصحاب شدر احد من الذین بایئو تحتہا فرمایا انشاءاللہ وہ بندہ آگ میں نہیں جا سکتا جس نے سلحہ دیبیہ کے موقع پر میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کی تھی یہ مسلم میں حدیث ہے اور اسی مسلم میں الفاظ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کے بعد اس واقعہ کے بعد سلحہ دیبیہ کے بعد مدینہ کے اندر ایک غلام نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارز کرتا ہے میرا مالک میرا آقا میرے حقوق میں کچھ زیادتی کرتا ہے میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ ضرور جہنم میں جائے گا کیونکہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی مسلم میں حدیث ہے سلحہ دیبیہ کے بعد یہ واقعہ پیس آیا مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس غلام نے یہ بات کہیں کہ میرا آقا میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے آگ میں جائے گا فرمائے اقتضبطا جھوڑ کہتا ہے جھوڑ کہتا ہے لَا يَدْخُلُهَا فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرٌ وَالْحُدَيْبِيَا وہ آگ میں نہیں جا سکتا کیونکہ بدر میں بھی شامل تھا حدیبیہ میں بھی شامل تھا تمہاری یہ بات غلط ہے جو بدر میں شامل ہو چکا جو حدیبیہ میں شامل ہو چکا ان کے لیے موافیوں کا اعلان ہو چکا ہے وہ آگ میں نہیں جا سکتا اس حدیث سے بھی یہ بات سانے آتی ہے کہ جب اللہ عز و جل کی جانب سے موافی کا اعلان ہو گیا تو صرف پہلی ہی غلطیہ نہیں بار باری غلطیوں کو بھی اللہ نے موافرما دیا یہ کائنات کا امام صل اللہ علیہ وسلم اپنی امتِ مسلمہ کے سامنے اصحابِ رسول کا مرتبہ مقام رفعت عظمت کو بیان کرتے شام کو بیان کرتے اصحابِ رسول کے متعلق یہ بات یاد رکھیں ہم ان کو غلطیوں سے معصوم نہیں سمجھتے کہ غلطیاں ہو نہیں سکتی انسان تھے غلطیوں کا ارتقاب ہوتا تھا غلطیاں ہوئیں لیکن اللہ کے محبوب تھے غلطیوں کے باوجود اللہ کے محبوب تھے میں یہ غزبہِ اہد کے پسمندر میں آپ کے سامنے ان کی محبوبیت کی عالم کو سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے ہم کی حیثیت کیا تھی غلطی کے باوجود کتاہی کے باوجود ان کا مرتبہ ان کا شان کیا ہے ریفت مقام کیا ہے ان کا اللہ کے ہم ان کی حیثیت کیا ہے غزبہِ اہد ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سات سو افراد کفار کی تداد تین ہزار تین ہزار کے مقابلے میں سات سو اہد پیچھے کمر پہ ہے سامنے میدان جنگ ہے اس کی بیٹ سائٹ پہ مدینہ ہے بائی طرف دردہ ہے آپ الاسلام پچاس تین انداد یہاں پر مقرر کرتے ہیں فرمایے دیکھو یہ ہماری پشت پر نہ آئی میدان جنگ کے اندر دو سو بڑھ سوار تھے ہماری پشت کی افارت کرنا عبداللہ بن جبیر انصاری بدری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پچاس تین اندادوں پر یہاں پر امیر مقرر ہوتے ہیں جنگ ہوتی ہیں اللہ غلبہ عطا فرماتے ہیں جب غلبہ ہو گیا کافر باغے مسلمان پیچھا کر رہے ہیں پورا ہوا غلبہ مل گیا فتح مل گئی این اس موقع پر این اس موقع پر جب یہ شاندار فتح ہو چکی تھی تین اندازوں سے سنگین غلطی ہوتی ہے تین انداز یہ بات کہتے ہیں بات یہ ہے کہ فتح ہو گئی ہے اب ہمیں بھی مدان میں جانا چاہیے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو دستے کے امیر تھے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرمایا کہ وہاں پر فتح ہو جائے شکست ہو جائے آپ نے دھرنا نہیں چھوڑنا انہوں نے کہا وہ شکست کی صورت میں تھا اب تو فتح ہو گئی ہے اب تو یہاں اکھلے کا فائدہ نہیں ہے امیر منع کرتے ہیں لیکن معمور جو ہیں اصحاب جو تھے رضی اللہ علیہ مجمعین وہ بات پر اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف کی وجہ سے پچاس میں سے چالیس تین انداز مدان جنگ میں آ رہے ہیں نبی اسلام اس وقت اہد کے پیچھے کھڑے تھے بہت کے دامن میں بائیں طرف درنا ہے سامنے میدان جنگ ہے آپ الاسلام میدان جنگ نقصے کو دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی فتح کو دیکھ رہے ہیں ادھر دو سو گھڑ سوار جو پیچھے کچھ پر کھڑے تھے وہ درے کو دیکھتے ہیں درنا خالی ہو گیا اس سے پہلے دو تین مرتبہ انہوں نے ٹرائی کی پیچھے سے آنے کی لیکن تیر اندازوں نے ان کو روک دیا لیکن اس موقع پر پھر انہوں نے جب درنا خالی دیکھا دو سو گھڑ سوار بیک سائٹ پہ آئے اور جب بیک سائٹ پہ آئے نبی اسلام پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ صرف نو ساتھی تھے آپ کی فالت کا دستہ باقی ساتھ ساتھی میدان جنگ کے اندر تھے آگے تھے نبی اسلام مندر جب دیکھ رہے ہیں میدان جنگ میں فتح کا این اس موقع پر آپ الاسلام نے بھی دیکھا کفار کا دستہ گھڑ سواروں کا ادھر سے آ گیا اللہ اکبر کائے پر اٹھ گئے نبی اسلام پر گھڑ سواروں کا دستہ اوپر چڑھ آیا وہاں سے مسلمانوں کی کچھ بیک سیٹ پہ چلے گئے اور چند لمحوں کے اندر نبی اسلام کے ساتھ جو نو صحابہ تھے دو مہاجر سے سات انسالی تھی آپ الاسلام کا دفاع کرتے ہیں ایک انسالی شہید دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا ساتمہ سات کے ساتھ ساتھی شہید ہو گئے صرف دون ساری صحابی باقی بچے اور میدانے جن کے اندر بھگدر مچ گئے پیچھے سے گھڑ سوارہ آ گئے پاگے سے جو بھاگ رہے تھے واپس لوٹا گئے مسلمان دو چکی کے پاتوں میں پس گئے فتح وہ شکست کی صورت بنتی شدی گئے اور اس قفیت میں نبی اسلام پر بوجھ اور بڑھڑ اتنا بڑھا کفار کی جانب سے حملے کا کہ آپ الاسلام چند ساتھوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی شہید ہو گئے اور تلہہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو دو مہاجر تھے وہ صرف واقعی رہ گئے اور آپ الاسلام دو زرے پہنی ہیں تلوار کا بارکندے پہ لگا دو زروں کے باوجود ایک مہینہ عزیت ہوتی رہی خوض کی کڑیاں آپ الاسلام کے گال میں دھنس گئے اور اتنی شدید دھنسی کہ میرا خیال ہے کم از کم ایک ان سے دھنس گئی ہوں گی دو کڑیاں کیونکہ سیدن ابو بیدہ ابن الجبراح رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی سے چور ہو چکے تھے ان کڑیوں کو نکالنے کے لیے اپنے دانتوں کے ساتھ کڑی کو آہستہ آہستہ نکالا ایک کڑی جب ایک کڑی نکالی تو ابو بیدہ ابن الجبراح رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک دانس نکل گیا ٹوٹ گیا دوسری کڑی نکالی دوسرا دانس ٹوٹ گیا دو کڑیاں اتنی شدید آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھالوں میں دھنچی تھی خوط کی کڑیاں دھنس کے کندے پر جو ہے آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کا بار پڑا دان سہید ہو گیا چہرہ خون علود ہو گیا سر مبارک پھٹ گیا پاؤں میں موچ آگئی شہادت سے بال بال بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر اصحاب شہید ہو گئے بہت سے ساتھی زخمی ہو گئے یہ ساری باتیں کیے کیسے ہو گئے اصحاب رسول سے سنگین گلتی ہو جی وہاں پر جو تیر انداز تھے ان کی سنگین گلتی کی وجہ سے فتح شکست کی صورت میں بدل گئے اب قرآن تفسرہ کرتا ہے رب کی جانب سے پیغام آتا ہے اللہ عزوجہ سورہ آلی ملان میں یہ بات ارشادت فرماتے ہیں وَلَقَرْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ یقیناً اللہ نے سچ کیا اپنا بادہ استحسونہم بے ادنہ یہاں تک کہ جب تم دھسل گئے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم نے حکم میں جگڑا کیا وَعَصَعِتُمْ اور تم نے نافرمانی کی یہ اللہ عزوجہ ان کی کتاہی کو پوائنٹ آٹ کر رہے ہیں لیکن پوائنٹ آٹ اس لیے کیا ہے تاکہ صحاب رسول سے دوبارہ یہ گلتی نہ ہو کیوں؟ اسی لیے آیت مبارکہ میں یہ آیت مبارکہ کے اختتام میں اللہ عزوجہ فرماتے ہیں ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی یہاں یہ تکسرہ کیا کہ تم نے معاملے میں جھگڑا کی تم سے نافرمانی کا ارتکاب ہوا ساتھ یہ بات کہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور لام وَرْقَدْ جب عربی زبان میں آتا ہے قسم کا معنی دیتا ہے اللہ عزوجہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ یعنی قسمی آدھات ہے عَفَا عَنْكُمْ اس اللہ نے تم کو اے نبی کے صحابہ محف کر دیا ہے تم کو یہ بات اس لیے کہیں تاکہ کل کو یہ نہ کوئی کہے یہ قرآن نے ان کی غلطی کا اضحاب کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطیوں کو بھیان کیا ہے بھئی قرآن نے بھیان کیا ساتھ موافی کا اعلان کیا ساتھ موافی کا اعلان کیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور یقیناً اس اللہ نے تم کو اے نبی کے صحابہ محف کر دیا پھر مزید نقصہ جنگ کا بھیان کیا اور آخر میں ایک رکوع میں یہاں بات چلتی ہے رکوع کے آخری آیت مبارکہ میں اللہ دوبارہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور یقیناً اللہ نے نبی کے صحابہ کو محف کر دیا دو برد بردہ یہ بات کہیں تاکہ کنکوں کو یہ نہ کہے قرآن میں ان کی غلطی کو قرآن نے پوائنٹ آٹ کیا ہے ہم تو ان کی غلطی کو بیان کریں تو کون ہوتا ہے تیری جلرت اور جسارت اتنی تیری حصیت کیا ہے کہ تم کہو کہ نبی اسلام کے صحاب سے جو غلطی ہوئی میں پوائنٹ کروں گا اور تیری حصیت کیا ہے تیری بیڑیو کیا ہے آسمان پہ اصحاب کی تحیت چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح دھمکتے ہوئے ستاروں کی طرح جو آسمان پہ تھوکے گا ستاروں پہ تھوکنے کی پوشش کرے گا وہ تھوک اس کے چہرے پہ لوٹے گی اصحاب رسول کے مقام مرتبہ کو کبھی کم نہ کر پائے گا بدرسیب ہوگا بدبخت ہوگا اللہ نے غلطی کو بیان کرنے کے بعد اصحاب رسول کی عظمتوں رفتوں کو شانوں کو بیان کیا غلطیوں کے بعد ان کے لئے موافقہ اعلان کیا تاکہ کل کو کوئی بندہ اے نہ کہے قرآن میں آیا ہے یہ حدیث میں نبی اسلام نے بیان کیا بھئی قرآن میں رب نے بیان کیا ہے ساتھ یہ موافقہ اعلان کیا اور سی بخاری میں عبداللہ ابن عمر عنہما قسام نے ایک بندے نے ذکر کیا کہ فلا صحابی اہد میں بھاگنے والوں میں وہ بھی شامل تھا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہی آیت مبارکہ پڑھی فرمایا اللہ عز وجل تو قرآن میں فرمائے وَلَقَدْ أَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اور یقیناً اللہ نے ان کو موافقہ دیا ہے تو کون ہوتا ہے وہ بھاگنے والے کے بھاگنے پر دذکرہ کرنے والا تجھے کس نے اجازہ دی جب رب کے قرآن میں ان کو موافقہ دیا ہے تو کون ہوتا ہے کہ یہ کہے کہ وہ بھاگنے والے جائے جب اللہ عز وجل نے موافقہ اعلان کر دیا ہے تو پھر کسی کے لیے اجازت نہیں کہ ان کی غلطیوں کو کوئنٹ آٹ کرے اور بات صرف یہیں تک نہیں اگلے صفحے میں اللہ عز وجل نے اگلے رکو میں ایک بات کہیں کیونکہ نبیل اسلام زخمی ہوئے شہادت سے بالبال بچے اور نبیل اسلام کی حکم کی نافرمانی ہوئی نا تو اللہ عز وجل نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھی بات کہت کیا کہا وَا نبی کے صحابہ تمہاری عظمتوں کا کیا کہنا ہے تمہاری عریفتوں کا کیا کہنا ہے اللہ عز وجل اپنے محبوب پیغمبر کے لیے حکم نازل فرما فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ یہ اللہ کی خاص رحمت سے ہے کہ نبیل اسلام ان کے لیے ہم نے آپ کو نرم بنایا ہے آپ کو نرم خوب بنایا ہے وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيدَ الْقُلْبِ اگر آپ نے اسلام سنگ دی ہوتے ترش روح ہوتے سخ زبان ہوتے لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكُ یہ جو آپ نے اسلام کے رفقاء کا جھنگٹا ہے یہ شما کا گھت پروانوں کی طرح آپ کے صحاب جو جمع ہیں یہ آپ کے گھر سے چھٹ جاتے اب ان سے غلطی ہو گئی ہے تو کیا کریں فَاَفُ عَنْهُمْ اے محبوب پیغمبر آپ ان کو موقع کر دیں وہ صحاب رسول سے غلطی ہوئی اللہ عز و جل اپنے محبوب پیغمبر کو کہتے ہیں آپ کو دکھ پہنچا ہے ہمیں علم ہے آپ الاسلام زحمی ہوئے ہیں آپ کا چہرہ خونہ دودھ ہوا ہے لیکن میں آپ کا رد ردِ قدوس آپ کے صحابہ سے اتنا بیار کرتا ہوں اتنا بیار کرتا ہوں کہ کیا مدتہ کانے والا کوئی بھی شخص احسانہ ہو جس کو رد کا پیار نظر نہ ہے قرآن میں فَاَفُ عَنْهُمْ اے محبوب پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو موقع کر دیں اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں اپنے نبی کے صحابہ کے مطلق کہتے ہیں آپ بھی موقع کر دیں اور صرف اتنی بات لیں وَسْتَغْفِرْلَّهُمْ صرف موقع نہیں کرنا آپ نے ان کے لیے مجھ سے استغفاد بھی کرنا ہے یہ اللہ نے کہا مجھے کہے کہ اللہ میرے ساتھیوں سے غلطیوں ہو گئی دور بھی موقع کر دیں وہ اللہ دو دو مرتبہ موقع کر چکا دو اس آیت مبارکہ سے پہلے وَلَقَدْ أَفَاَنْكُمْ وَلَقَدْ أَفَاَنْلَّهُ عَنْهُمْ دو مرتبہ قسمی اندھاغ میں موقع کر چکے یہ نبی الاسلام کو اس لیے کہی تاکہ آپ الاسلام کے دل میں محبت اور پیار جو پہلے ہی بے انتہا اپنے اصحاب کے لیے وہ اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا ہو جائے اور اصحاب الرسول کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی کہ نبی الاسلام کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ان کے لیے مل جائے اور تیسری بات یہ کہیں وَشَادِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اے محبوب پغمبر آپ ان سے مشورہ بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ الاسلام نے اہد سے پہلے ساتھیوں سے مشورہ کیا جنگ کیسے کرنی چاہیے آپ کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ میں رہ کے لیے لیکن بعض صحاب نے کہا کہ نہیں بار ملکے دوگ دو جنگ کرنی چاہیے تو کہا ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد آپ مشورہ نہ کریں اور اصحاب الرسول آپ کے ساتھیوں کے دل میں یہ خیال آئے شاید ہم سے گلتی ہو گئی اب مشورہ نہیں ہوگا نہیں اللہ نے فرمایا وَشَادِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اے محبوب پغمبر آپ نے اپنے ساتھیوں سے حسب سابق مشورہ کرتے رہنا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی حسیت ہے جن کے بارے میں نبی الاسلام فرمائے لا تصبو اصحابی میرے اصحاب کو گھرا نہ کہنا اور آخر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا فرمان سننے چیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نبی الاسلام کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان وہ فرماتے لا تصبو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہنا کیونکہ کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس امت مسلمہ کو حکم دیا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے استغفار کرو گے حالانکہ عبداللہ ابن باس فرماتے ہیں حالانکہ یقیناً وہ آن قریب قتل کی دال کریں گے اللہ کے علم تھا جنگ جمل بھی ہوگی اللہ کے علم تھا جنگ سفین بھی ہوگی اللہ کے علم تھا اسحاب رسول کا آپس میں اختلاف بھی ہوگا آپس میں قتل کی دال بھی ہوگا یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا اللہ حالاکہ اللہ کے علم تھا یہ بعد میں لڑائیاں ہوں گی یہاں پر اسحاب رسول کی آپس میں جنگ و جدل بھی ہوگا اس کے باوجود اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم نے اسحاب رسول کے لیے اللہ سے معافی ماننے اشارہ تھا آیت مبارکہ کی طرف جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نازم فرمائی ہے اللہ عز و جل نے فرمیا ربنا اغفر لنا وَلْإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْعِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا وِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُفْرْرَحِيمِ قرآن نے یہ بات کہی مہاجرین و انصار کے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہ اے دنیا کے اندر آنے والو نبی الاسلام کے زمانہ کے یا بعد کے زمانہ کے لوگ ہو آپ نے مجھ سے یہ بات کہنی یا اللہ فرماتے ہیں آپ نے مجھ سے کہنا ہے رَبَّنَا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ آمْ وَالِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْعِيمَانِ اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دیں ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دیں جو ہم سے پہلے ایمان لائیں مہاجرین و انصار نبی کے صحاب اے اللہ ان کو بھی معاف کر دیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اے اللہ ہمارے دلوں میں کسی قسم کی ٹیڑ اور کجی نہ رکھنا ان کی ایمان باروں کے لئے صحاب کے منطلق ہمارے دل میں تو ٹیڑ اور کجی نہ رہے رَبَّنَا اَحْمَرْ رَبْ اِنَّكَ رَوْفِ الرَّحِيمَ بے سرک تو بڑا بخشنے والا رحم کرنے والے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمارے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا علاقہ اللہ کو علم تھا ان سے غلطیاں ہوں گی کتاہیاں ہوں گی لڑائیاں ہوں گی قتل کتاب ہوگا لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کے متعلق جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ایسی بات ایسا عمل ایسا رویہ ایسا تردے ملخ جار کریں جو ان کے مقام و مرتبہ کے خلاف ہو عصر العقیدت الواستیہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امت مسلمہ کا اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے فرمایا من اصول اہل سنہ والجماعت سلامت قلوبہم و علسنتہم لے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت المسلمہ کا یہ عقیدہ ہے امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی زبانیں ان کے دل اصحاب رسول کے متعلق سلامتی کے ساتھ رہیں گے اور اصحاب رسول کے خلاف کسی قسم کی بات نہیں کریں گے یہ امت مسلم کا عقیدہ العقیدت الفاستیہ میں امام ابن تامیہ رحیم اللہ نے بیان کیا ہے اللہ عز و جل سے دعا ہے و مالک مرحال اپرہم فرمائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقہ کے متعلق اللہ عز و جل ہم اللہ سے اتیا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس دل کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ ہمیں اس دل کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اصحاب رسول کے لیے دل میں بغز رکھنے والا جو سینہ اصحاب رسول کے بغز کے ساتھ ہو ان کی تنقیز کے ساتھ ہو اور ان کے خلاف جو ہے نا وہ غلطیوں کو پائنٹر کرنے کا جذب رکھنے والا اللہ ہمیں ایسے دل کی ضرورت ہی نہیں اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما اللہ ہمارے ہمیں ایسا سینہ دے کہ جس سینے میں دھرکنے والا دل اصحاب رسول کے محبت کرے محبت کرے محبت کرے پیار کرے اور اس کے علاوہ اس دل کے اندر کوئی کسی قسم کا جذبہ نہ ہو اے اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرمائے اللہ عز و جل ہماری اس محبت کو دنیا آخرت میں اپنے ہاں اپنے تقرم کا ذریعہ بنا دیں ہمیں سحاب رسول کے ساتھ جنت میں ان کی رفاقت کا باعث بنا دیں اللہ عز و جل ہمارے ہاں پر ہم فرمائیں اللہ عز و جل میرے ان تمام رفاقاء اور ساتھیوں کو کالیبریڈ کرتے ہیں اس کو منیز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو اس کا آخرت میں اور دنیا میں عظیم بدلاتہ فرمائے اللہ عز و جل اس پروگرام کو ساتھیوں کی اصلاح عقید اور عمل کی اصلاح کا باعث بنائے اور فتنوں سے بچنے کا باعث بنائے اور میرے ان بھائیوں کے گھروں میں خیر و برکات کو نازل فرمائے ان کی حاجات کو پورا فرمائے اپنی رحمتوں کی برکہ ان کے گھروں میں نازل فرمائے اور جو میرے بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آفیت سے نوازیں خاص طور پر بھائی عرفان اللہ تعالیٰ ان کو صحت آفیت ایمان کے ساتھ ان بھی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے لطف و عطا سے آپ بھی دل سے آمین کہیے گا اللہ تعالیٰ ان کے پاس اولاد نہیں ہے مالک تیرے خزانے بیش مار ہیں اللہ ان کو آلاد نرینہ عطا فرمائے اپنے لطف و عطا سے ان کے گھر میں بھی اس پھول دنیا آخرت کی رحمتیں برکتیں آسانیاں عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے دنیا آخرت کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ہمارے مالک ہمارے ملک ہے